مجالس اللہ کو بھی عطاف کریں ون سب سے اللہ وؐestruct satی وسلم اللہ وآلہ 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 وآلہui اللہ وسلم فرمہ وسلم جس طرح مولا وآلہ منظوری اس طرح باریان ورکی سے وجہ پوٹ لمیشنہ بھالگاہ پر مل سوئی مالک مدد سنظرمار میں اس قوم دیں آپ م ORسطہ وآلہ 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 سالتی پرشتش دیں گی ہے اگری چندéma وجہ ہو رہی ہے کہ بھائی آ کر رہے ہیں کسی چار محرم ہوں لوتے پڑھ رہے آئے تو میں سامنے میں کہا کہ اللہ شباب کارے کے وسیم عباس میرے گھارج پڑے لہذا اگر بارگاہ چاہتا آپ کو حسین مجلس بارگاہ چاہتا ہے دعائی 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 مالک میں قبول کرنا میں ایک منشور اپنے جوان بھائیاں دے حوالک کرنا چاہنا میں ایک تحریر پڑھنا چاہنا تمام بزرگان دے جازت بنا فقط اور فقط عزائر ولی العصدی خاطرین اعتباد پڑھا جہاں دکھر کرنا محمد وعالی محمدہ چند ہی گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یقیدا میری تائید فرمائیں اور میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی روز بردہ کی زندگی میں درج زیل امور پر عمل پیرا ہو اور آپ حضرات کو غور و فکر کی نظر کرتا ہوں بحصیت محبانِ حالِ حباب ہم سب پر واجب ہے کہ اپنے روز مرہ کی معاشرت میں عصوے اہلِ بیت کو مقدم کریں اور جن خطوط پر ہمارے معصومین ہمیں تعلیم دے گئے ہیں بائی نہ انہی خطوط پر زندگی بس کریں ہر معاملہ آلِ محمد کی سنت و اتباع کو فروغ دیں موبائل نازِ حسین سیلیم کر دیسا بالخضوط نمازِ پنجگانہ کا حشوع و خضوط سے احتمام کریں اور اپنی قضاء نمازوں سے بھی غافل نہ رہیں اور مرنے سے قبل اپنے خاندوں پر قضاء نمازوں اور قضاء روزوں کا بوجھ ہوتارنے کے لیے خوشش کریں خدا ہمیں توفیت عطا کرے اپنی عبادات کو برعضائے خدا عدا کرسکے قضاء نمازوں کا طریقہ اگر آپ کو نہیں آتا فکر جعفیہ کے مسائل کی کتابوں میں اس کا طریقہ موجود ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں برعضائے ولی العصر کے لیے اور اس سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی اپنی قضاء نمازیں شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اس ڈائری میں درز کرتے جائیں تاکہ آپ کو حساب رہے آپ نے کتنی قضاء نمازیں عدا کرنی مومنین بہن بھائیوں سادات و مومنین یاد رہے کہ اگر آپ کے والدین بہن اور بیٹی کی قضاء نمازیں جب بھائی کی قضاء نمازیں ہیں تو ان کے وارثوں پر واضح جو جو آپ اگر مار کی قضاء نمازیں ہیں تو بیٹے پہ واضح یہ پیغام اس پر تھوڑا ذکر ہوگا وارث اور یہ پیغام یہی مجلس ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہے وارثوں پر واضح ہے کہ ان کی قضاء نمازیں ضرور عدا کرائیں اگر قضاء نمازیں خود عدا نہیں کر سکتے تو جو والدین سرمایہ دنیا میں چھوڑ گئے ہیں تو ان پیسوں میں سے عجرت دے کر نمازیں ضرور عدا کرویں مومنین کرام امام مظلوم سید شہدہ حسین ابن حیدر علیہ السلام کا حقیقی عزادار وہی ہے جو سرکار زین العابدین علیہ ابن الحسین اللہ علیہ السلام سیرت کے بہت شاہد سید بھائی توجہ نیاز بلکل خاموشی چاند جو سید ساجدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق مراسہ میں عزاداری بھی بجا لائے اور جو حق رونے کا امام حسین علیہ السلام کے لئے ہے وہ ہم کبھی عدا نہیں کر سکتے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹا ساری زندگی باپ کے لئے اور باپ کی مظلومیت پر خون کے آنسو روتا رہا تو وقت شہادت امام سجاد علیہ السلام نے بجائی کہا کہ بابا جتنے بڑے آپ مظلوم تھے آپ کے رونے کا حق سجاد عدا نہیں کرتے جو بابا ہے تو مومنین بالخضوص میری ملت کے نوجوانوں خدارہ اپنی مجالس میں مرسہ داری میں مآدمی حلقوں میں سید اُس آج دین زین الابدین کو گواں بنا کر اس طرح سے مراسم عدا کریں کہ پہلے ہم اپنے باجبات جس میں نماز ذکاة خمز اور بالخضوص ودایت علی بن عبی طالب شامل ہیں اپنی واجب نماز ادا کرو پھر با بھضو با طہارت ہو کر مجلی سے عذا میں شامل ہوں خدارہ ہم اپنے حلیے اپنے لباس اور اپنی نظروں کو اس حالت میں ظاہر کریں کہ جیسا کہ ایک عذادار کو ہونا چاہیے اگر ولی الاسر کے روبرو ہم نے کھڑا ہونا ہے تو یہی ملت کا پیغام ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ وہ پیغام ہے جو کہ آپ کو ولی الاسر کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونے میں مولا سجاد علیہ السلام نے مشکل وقت میں بھی قید میں درباروں میں زندانوں میں بھی نماز ادا کر کے اپنے بابا نانا اور دادا کا پیغام ہم تک پہنچایا لہٰذا میری ملت کے نوجوانوں سادات و مومنین محبانِ آلِ محمد مجلسِ حسین علیہ السلام ایک عظیم مشن ہے کہ ہر جزیدِ وقت ہر دور کے جزید کو اس مجلسِ حسین کا خوف رہا ہے مجلسِ حسین ہر جزیدِ وقت کو مجلسِ حسین سے خوف رہا ہے جزیدی آج بھی ماتم کی صدا سے اتنا خائف ہے کہ گویا ہمارے ہاتھ ہمارے سینوں پر نہیں اس کے غلیز موہ پہ تماشے کیا لہٰذا اس عظیم عبادت ماتمِ حسین علیہ السلام کو اس کی تقریم کے مطابق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں ماتمی جلوسوں میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ اس کی جلالت سے دشمنِ اہلِ بیت کام اٹھے اور درود و سلواب اس انداز سے پڑھیں کہ رضوانِ جنت تک ہماری صدا جات اور نعرہِ حیدری اس ترنگ سے لگاؤ کہ بدر و اہد خیبر و خندق کے کارزار لرز اٹھیں میری ملت کے جوانوں یہ نعرہِ حیدری برکِ ذلفِ کار نعرہِ حیدری ہر دشمن کے دل کو چاک کر دیں عام و منین یہی حق ہے کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے توجہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم منین کو ولی الاسر کی غیبتِ خبرہ میں اپنی ذمہ داریوں کا محاسبہ کرنا چاہئے اور اپنے عمال کا محاسبہ کرنا چاہئے یا عمالِ صالح کو زیادہ سے زیادہ سرانجام دینا چاہئے اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہئے اور اپنے عقائد سے اور اپنے کردار سے دوسروں کو اپنے مذہب کی صداقت و حقانیت کا قائل کرنا چاہئے کیونکہ یہ زندگی میرے بھاریوں چند روزہ ہے کل تک کون جیے کون مرے یہ کوئی نہیں جانتا لہٰذا ممنین حضرات کوہبانِ محمد و آلِ محمد ہم اپنی عقبت کو سامنے رکھیں اور یاد رکھیں کہ ایک دن موت نے آنا ہے اور ایک دن قبر میں ہم سب کو جانا ہے اور ولی الاسر کی بارگاہ میں روبرو ہم نے پیش ہونا ہے آخر ایک دن خدای برطر کے روبرو ہونا ہے اور وہاں جواب دے ہونا ہے تو آج ہی سے تیاری کر لیں کہ اپنے واجباتِ شریعہ کو شریعہ کی پابل کریں جس کا قرض آپ کے ذمہ ہے اس کو فل فور ادا کریں اگر ہم نے کسی کی یا آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق اس کو لوٹا دیں اگر آپ ولی الاسر کے شیعہ ہیں کسی کی زمین پہ قبضہ ہے کسی کی مال پہ قبضہ ہے کسی کی سائیکل موٹر سائیکل کار پہ قبضہ ہے کسی کی زیورات پہ قبضہ ہے کسی کی پیسے پہ قبضہ ہے تو اس کو فل فور لوٹا دیں اگر لوٹانا مناسب اور ممکن نہیں رہا تو کم مزدرم اس کے پاس جا کر آپ اس سے معافی مانگ لیں تاکہ ولی الاسر کی بارگاہ میں آپ امام زمانہ کے غزب کا نہیں امام زمانہ علیہ السلام کی رضاق کا باست میری ملت کے جوانوں سب سے اہم مسئلہ کہ اپنی خواہشات کو اپنے حالات اور وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے تقبیل اپنی خواہشات کو بڑھائیں نہیں جب بڑھائیں گے پھر ہوگا کیا اور غیر ضروری اور نجائز ذرائع سے اپنے مقاصد حاصل کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ ہماری کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت سے خدا نہ خواستہ ہمارا دوسرا بھائی متاثر ہو سکتا اور اس سے معاشرت نظام میں خلل واقع ہو سکتا لہٰذا حقوق العباد کا بہت خیال لگے کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ میں چاہوں تو حقوق اللہ تو معاف کر دوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں تو لہذا اس سے بڑی کوئی اور بات ہے ہی نہیں کہ ہر حال میں مخلوق خدا کو مقدم رکھا جائے کسی کا مال مت کھاؤ کسی کا نجائز دل نہ دکھاؤ امید ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ میری مزارشات پر توجہ دیں اور بالخصوص پیغام اپنی ماں و بہن اور بیٹیوں کے لیے ایک گھریلوں ماحول کو خالصتاً شیعہ مذہبی گھرانے میں ڈھالیں گھروں کے ماحول کو خالص کیونکہ ہماری زندگیاں اس دنیا کے خرابات کے لیے نہیں ہیں ہماری زندگیاں رضاِ ونیوالعصر کے لیے جو ہمارے دنیا میں بھی ہمارے وارث ہیں اور آخرت میں بھی جو ہمارے وارث ہیں حدیث کیسا اور دعائی کمیل دعائی توسل ہر شب جمعہ محفل و مجلس پاک کا انعقاد اپنے بچوں کو سکھائیں نظر و نیاز کا حسب تفیق انتظام کریں دس روپے پچاس روپے سو روپے ایک ہزار روپے لیکن جتنی بھی آپ کی بسات ہے نظر و نیاز کا ضرور اعتمام کریں اور دیگر مومنین کو اپنی محفل میں مجالس میں دعوت دیں پردے کا اعتمام کریں مستورات کو پردے کی اہمیت بتائیں میوزک تی وی کیبل سے اجتناب کریں تاکہ آپ لوگوں پر اور آپ کے گھروں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو سکنے اور آپ کے گھر کے ماحول اور پاکیزہ زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ولی الاصر آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے لئے دعا فرمائیں ہر حالت میں رضا اہل بیت کے طالب رہیں انشاءاللہ وہ ہر وقت آپ کی اور ہماری مدد فرمائیں گے آئیے مومنین آئیے محبان آل محمد آؤ میری ملت کے جوانوں اہد کریں کہ اپنے ولی الاصر امام آخر زمان سے کہ اے امام وقت ہم اہد کرتے ہیں کہ آپ کے جدد اقدس سرکار دعالم محمد مصطفیٰ سلے کر آپ کے پیش رو تمام آئمہ کی اور بالخبوص آپ کے جد مظلوم سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کی سنت اقدس کو اپنا عصوے حیات بنا کر آپ کے نقش قدم کو اپنا مقصد حیات قرار دیتے ہیں آپ سب اتفاہ کرتے ہیں مبینہ؟ اور جو ہدایات اور تعلیمات ہمارے عام تحرین اور اہل بیت نے ہمیں دی ہیں ان کو پوری کائرات میں پھیلائیں گے اور ہر باطل سے ٹکرا جائیں گے جو حق کی راہ میں ہائل ہوگا میرے محترم مومنین اور بالخصور صاحبان ممبر وقت بہت کم ہے جلدی کیجئے امام کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں یہ نہ ہو کے بعد میں ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں تمام معصومین آئمہ تحار کے ایام ہائے ظہور اور ایام شہادت انتہائی تمام سے منائیں معرفت مقام علی نبی سے جو اپنی موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کو متعارف کروائیں ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہو کہ کس ایمان کا ظہور ہے بچہ بچہ یہ جانتا ہو اور کس معصوم کا یوم شہادت کس دن ہے اور وہ تاہیات ان ایام کی مناسبت سے ان ایام کی ساتھوں سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور رضا عالی محمد اور خوشنودی ولی العاصر سے ہم کنار ہوتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مومنین ہر گھر میں جیب میں آپ کو ایسے سمجھے کہ آپ کو ایسا عمل بتاتے جا رہا ہوں کہ غیب سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا ولی العاصر آپ سے راضی ہوں گے ہم اپنے گھروں میں بوقتِ اضان نماز بوقتِ نماز اضان و تکبیر کی اہمیت سے بھی اہلِ خانہ کو اگاہ کریں اور کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے وقت گھر کا کوئی بھی اہلِ فرض بہاوازِ بلد اضان دے اور دیگر افراد انتہائی عدو عداب سے اضان سنیں اور اس کا جواب دے تاکہ پورے گھر کو اس بات کی اگائی ہو کہ فریضہِ نماز کا وقت آن پہنچا ہے اضان و اقامت کی اس پابندی سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں انتہائی روحانی ماحول کی فضا قائم ہوگی اور نماز سے پہلے اضان کے گھر میں ادا کرنے سے انشاءاللہ رحمتِ الٰہی اور ولی العاصر کی رضا کا نزول دگنا ہو جائے گا اور نماز کے ساتھ ساتھ صاحبِ نصاب جو مقیر حضرات ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سکاعت ادا نہیں کرتے تو ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے چونکہ پورے قرآن میں اللہ نے چھاسر مرتبہ نماز کے ساتھ زکاعت کا تذکرہ کیا نماز پڑھ اور زکاعت ادا کر تو صاحبِ نصاب و منین زکاعت واجب کے ادا کرنے کے پابند ہو اور بن خصوص امز جو حقِ سیدہ ہے ہر ممکن کوشش کریں کہ واجب حق سادات ام تک پہنچے تاکہ ہمارے یہ عمال بارگاہِ ولی العاصر میں خوشنودیِ ولی العاصر کا باعث چھہرے اور بلخصوص ولایت علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کسی بھی قربانی سے ہم درےگ نہ کریں کاثر نہ رہے اور صاحبانِ ممبر ممبر سے اپنی مجالس میں ولایت نماز ماتم واجبات بلخصوص زکاعت خمز کا پرچار کریں جوان آمن ملک آپ اپنی محفلوں میں آپ اپنے آفیسز میں آپ اپنے گھروں میں آپ اپنے دیرے پہ آپ بلخصوص واجبات کا پرچار ضرور کریں بلخصوص کشنودی ونی العاصر کے لیے موجودہ اور عیندہ نسلوں اس بات کا حلم ہوگی ہماری زندگی کا ہر لمحات صرف اور صرف کشنودی محمد وعال محمد اور بلخصوص انشاء محظم بقیت اللہ العظم کی کشنودی کے لیے اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و بلکت کا نزول زیادہ سے زیادہ حصول ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ میرے ان آزانہ گزارشات سے مومنین ضرور اتفاق کریں گے آئیں مل کر دعا کریں کہ اے رب دو جہاں جلد جلد ہمارے آخری امام ولی العصر برحقہ ظہور فرما اور یہ ایوان و انسار میں ہمارا شمار فرما اور ہن کو بتصدق قائم اول محمد ہمارا خاتمہ بالخیر علی علی و علی اللہ فرما اور ہم سب کو مل جل کر ولی العصر کے لیے غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو ہر ممکن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین بحق سید المرسلین جو اب آپ میرے ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں ولی العصر کی بارگاہ میں کہ ہر ممکن کوشش ان باتوں پر عمل ہوگا تو بواز بلند سروات کریں اللہ محمد 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 محمد